بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ولید رضا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہم لوگ علیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار ویجیٹیبل دم بریانی یوں تو آپ نے چکن بریانی مٹن بریانی بیف بریانی بہت سی بریانیز کھائی ہوں گی لیکن believe me جب آپ ویجیٹیبل دم بریانی ٹرائی کریں گے تو آپ باقی جو بریانیز ہیں ان کا ذائقہ بھول جائیں گے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویجیٹیبل دم بریانی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کو کیس طرح سے بنایا جاتا ہے تو ویجیٹیبل دم بریانی بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم سبزیوں کو یا ویجیٹیبلز کو میرینیٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم لیں گے ایک باول اور اس میں شامل کر دیں گے ایک عدد میڈیم گاجر لے کر اس کو لمبا لمبا کاٹ لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا کپ بینز تو یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویجیٹیبلز جو آپ کی اپنی مرضی ہے جو آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے پھول کو بھی ڈیڑھ کپ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک عدد سبز میرچ اس کے بیج نکال کر اس کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا اور اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک حسب زائقہ میں یہاں پہ اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک شامل کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے حلدی آدھی چائے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے سرک میرچ کا پاودر دو چائے کے چمچ نمک اور میرچ کی کوانٹی آپ لوگ اپنے زائقے کے مطابق بھی اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو عدد دارچینی کے ٹکڑے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو عدد بڑی علائچی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے چار عدد سبز علائچی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے دو چائے کے چمچ شاہ زیرہ یا کالا زیرہ اگر آپ کے پاس کالا زیرہ نہیں ہے تو آپ سفید زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے دو عدد تیز پتے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو عدد چکن کیوبز یہ آپشنل ہے اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ سبز پودینہ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے تین چوتھائی کپ دہی اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کریں گے مکس یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نمک اور مرچ کی جو کوانٹی ہے وہ آپ لوگ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم لوگ پیاز کو کریں گے فرائے تو پیاز کو فرائے کرنے کے لیے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے آئل تین چوتھائی کپ اور جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک ادد میڈیم سائز کی پیاز اور میڈیم فلیم کے اوپر اب ہم اس کو کریں گے فرائے تو یہاں پہ ہم پیاز کو فرائے کر لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں تو یہاں پہ پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو اتنا ہی براؤن کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چائے کا چمچ لہسن اور ایک چائے کا چمچ ادرک کا پیسٹ اور یہ پیسٹ شامل کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے میرینیٹ کی ہوئی ویجیٹیبلز سبزیاں ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اور اب ہم نے اس کو ہائی فلیم کے اوپر تین سے چار منٹ کے لیے کک کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ویجیٹیبلز کو فلی کک نہیں کرنا ہم نے ان کو ہاف کک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو فل فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لئے پکا لیں گے تو یہاں پہ ویجیٹیبلز کو کک ہوتے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں ہم نے ان کو اتنا ہی کک کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ میرے پاس آدھا کپ ابلے ہوئے مٹر ہیں یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے آلو, یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لے کر ان کو پہلے میں نے دو سے تین منٹ کے لئے بوائل کیا تھا اور بوائل کرتے وقت میں نے پانی میں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈال دیا تھا تو دو سے تین منٹ بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو نکالا اور پھر میں نے ان کو دو سے تین منٹ کے لیے ہی فرائی کر لیا تھا تو یہاں پہ یہ آلو ہمارے پاس تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کوک ہیں یہاں پہ آلو اور مٹر شامل کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ایک دفعہ پھر مکس کر لیں گے تو یہاں پہ اب ہم اس پین کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور اب ہم چاول بوائل کریں گے یہاں پہ ہم ایک پین لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے اڑھائی لیٹر پانی پانچ سو گرام میرے پاس گوڈ کوالٹی باسمتی رائس ہیں جن کو میں نے پینتالیس منٹ پہلے پانی میں بگھو کے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں نے اڑھائی لیٹر پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے بھیگے ہوئے چاول تو ہمیشہ بریانی بناتے وقت یا پلاؤ بناتے وقت گوڈو کوالٹی باسمتی رائس کا ہی انتخاب کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک عدد ہری مرچ اس کو ہم نے تین سے چار پیسز میں کٹ کر لیا دو پیس دارچینی کے آدھی چائے کا چمچ زیرہ اور تین عدد سبز الائچی یہ ڈالیں گے ہم اس میں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ نمک اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ ککنگ آئل اور یہ تمام چیزیں ڈال کر ہم اس کو ایک تفاہ کریں گے مکس یہاں پہ نمک چیک کرنے کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا چلوں کہ جب آپ چاول بوائل کریں تو اس میں نمک اتنا ہونا چاہیے جس طرح سمندر کے پانی میں نمک تیز ہوتا ہے اتنا نمک چاولوں میں ہونا چاہیے پھر آپ کی بریانی میں نمک بیلنس ہوگا تو یہاں پہ اب ہم چاولوں کو کریں گے اچھی طرح سے cook کریں گے اور ہم نے ان کو 60 to 70% cook کرنا ہے ہم نے ان کو 80 to 90% cook نہیں کرنا تو یہاں پہ ہم چاولوں کو 70% تک cook کر لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں تو یہاں پہ ہم نے چاولوں کو 3 سے 4 منٹ کے لیے boil کر لیا ہے اور یہ 60 to 70% گل چکے ہیں اب ہم ان کا پانی drain out کر لیں گے اور آپ سے ملتے ہیں پھر بعد میں تو ابھی ہم کیا کریں گے جو ہم نے vegetables cook کی تھی ان کے اوپر ہم لوگ ڈال دیں گے boil کیے ہوئے چاول اور چاولوں کو اچھی طرح سے سبزیوں کے اوپر پھیلا دیں گے اس کے ساتھ ہی اب ہم کیا کریں گے جس پانی میں چاول boil کیے تھے اس میں سے یہ 3 چوتھائی کا پانی میں نے نکال لیا تھا اب یہ 3 چوتھائی کا پانی میں ان چاولوں کے اوپر ڈال دوں گا اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا yellow food color یہاں پہ میں نے ایک چوتھائی چائے کا چمنچ yellow food color لیا تھا اور اس کو تھوڑے سے پانی میں mix کر لیا تھا یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہاں پہ ابھی ہم کیا کریں گے ہم یہ آٹا لیں گے اور اس آٹے کو اچھی طرح سے اس کے کناروں پہ لگا دیں گے تو ایک بات چیار رکھے گا آٹا جو ہے وہ سخت گوندہ ہوا ہونا چاہیے تو میرے پاس یہاں پہ پچی سے تیس منٹ کے لیے دم پہ رکھے گا پہلا ایک منٹ آپ نے اس کو میڈیوم فلیم پہ رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پچی سے تیس منٹ کے لیے very low flame کے اوپر بہت ہی کم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو دم پہ رکھتے ہیں پچی سے تیس منٹ کے لیے اور پھر آپ سے ملتے ہیں تیس منٹ کے بعد تو یہاں پہ ویجیٹیبل دم بریانی کو دم پہ رکھے ہوئے تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی فلیم کریں گے آف اور فلیم آف کرنے کے بعد یہ جو ہم نے اس کے اوپر آٹا لگایا تھا اس کو اتارتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں تو یہاں پہ ہم نے آٹا اتار لیا ہے اب ہم اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں اور دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھی سٹیم بنی ہے اور چاول بھی جو ہیں وہ بلکل گل چکے ہیں تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں تو چاول ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور نیچے سے دیکھیں پانی بھی بلکل اس کا خوشک ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں سرونگ ڈش میں اور پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں تو یہاں پہ ہماری ویجیٹیبل دم بریانی بن کے بلکل ریڈی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویجیٹیبل دم بریانی کی ریسپی یقینیم پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ